پاکستانی سوشل میڈیا پر اس وقت یہ بحث زور و شور سے جاری ہے کہ کیا ملکی معیشت واقعی دیوالیا ہو چکی ہے حکومتی وزراء کے بیانات تو میڈیا پر چلتے ہی رہتے ہیں لیکن گزشتہ دنوں ایک ایسا بیان چلا جس کو سن کر پاکستانی عوام سکتے میں آگئے یہ بیان دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو کے سابق چیرمین شبرزیدی ہیں جن کی آرمی چیف جنرل کمر باجوا کو جب پھی ڈالنے کی ایک تصویر آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے شبرزیدی سوشل میڈیا پر وائرل اپنے ویڈیو کلپ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ملکی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے اور وہ دیوالیا ہو چکی ہے ماضی میں کپتان حکومت کے چیرمن ایف بی آر رہنے والے شبرزیدی اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میرے حساب سے ملک دیوالیا ہو چکا ہے کہ بڑا اچھا ملک چل رہا ہے ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہم بڑی تبدیلی لے آئے وہ سب غلط کہہ رہے ہیں میرے نزدیک ملک اس وقت دیوالیا ہو چکا ہے شبرزیدی نے مزید کہا کہ آپ یہ مان جائیں کہ ہم بینک کرپسی میں چلے گئے ہیں اور اب ہمیں اس سے نکلنا ہے لیکن بجائے اس کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا چل رہا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یہ سب باتیں جھوٹ ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہیں میرا جو کنکلیجن ہے وہ یہ ہے کہ یہ انٹیٹی جو ہے یہ بینک کرپٹ ہے پاکستان ہے انٹیٹی بینک کرپٹ ہے اور یہ ہم جو بولتے ہیں اکاؤنٹنگ میں یہ گوئنگ کنسن نہیں ہے اس پوزیشن میں آج ہم کہتے رہے کہ بہت اچھا ہے بڑی اچھی چیزیں ہیں بڑا اچھا ملک چل رہا ہے نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہم نے تبدیلی لے آئے ہم مگر یہ نہیں ہے سابق چیرمن ایف بی آر نے اپنی اس ویڈیو پر رد عمل کے بعد وضاحتی ٹویٹس میں کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے کہ پاکستان مسلسل کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور مالیاتی خسارے کے ساتھ دیوالیا پنگ کو پہنچ چکا ہے اور ہمیں حل تلاش کرنا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم درد یونیورسٹی میں کی گئی میری ایک تقریر میں سے میڈیا نے چند فکریں نکال کر اچھا لے لیکن میں اب بھی اپنے موقف پر قائم ہوں کیونکہ میں نے جو بھی کہا وہ کسی بنیاد پر کہا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے دیوالیا ہو جانے سے متعلق شبر زیدی کے دعوے کی اصل حقیقت کیا ہے اور کسی ملک کے دیوالیا ہونے کے اشاریے کیا ہوتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر انجو ملطاف کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ دیوالیا پنگ کی عمومی تعریف کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک نے کرز لیے ہیں لیکن اس کے پاس اسے واپس کرنے کے ذرائع نہیں ہیں لہٰذا کرز لوٹانے کے لیے مزید کرز لیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ تقنیقی طور پر یہ دیوالیا پن نہیں ہے لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ دیوالیا پن ہونے کی ہی نشانی ہے کہ کرز ادا کرنے کے لیے نیا کرز لیا جا رہا ہو آخر کسی نہ کسی دن تو آپ پر یہ صورتحال آ جائے گی کہ لوگ آپ کو کرز دینا بند کر دیں گے کیونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں بچیں گے تو اس نکتے کو دیکھتے ہوئے پاکستانی مویشت کا مورل ڈیفالٹ ہو چکا ہے ڈاکٹر انجو ملطاف نے کہا کہ ملک میں جس طرح مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے اور روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے اس وقت کوئی بھی ایسا اشاریہ نہیں جو ملکی مویشت بہتر دکھائے لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ چھ ماہ میں مویشت بہتر ہو جائے گی تو اس وقت ایسی کوئی صورتحال نظر تو نہیں آ رہی کچھ چھپا کر انہوں نے رکھا ہو تو وہ الگ بات ہے معروف ماہر مویشت اشفاق طولہ بھی شبر زیدی کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کرزہ دار نہیں کر پا رہے لہٰذا ٹیکنیکل مانوں میں تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے پاکستان کی معاشی پولیسی ایسی بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف اور دوست ممالک کے پاس جانا پڑتا ہے ان کے خیال میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت زیادہ ہے لیکن دنیا میں سو سے زائد ممالک ایسے ہیں جن کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا ہے اشفاق طولہ نے ترکی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ لیرہ کی قدر میں پچاس فیصد کمی آئی اور مہنگائی کی شرعہ میں بھی کئی گناہ اضافہ ہوا لیکن ترکی کا جی ڈی پی ویج ریٹ اور قوت خرید زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام پر مہنگائی کی شرعہ اتنی اثر انداز نہیں ہوتی جتنی کہ یہاں پر ہوتی ہے انجم التاف بتاتے ہیں کہ دیوالیا ہونے کی صورت میں آپ عدالت جاتے ہیں اور وہاں ڈیکلیئر کیا جاتا ہے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے اور جو واجب الادا رقم ہے وہ ادا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں تب ملک کے دیوالیا ہونے کے حوالے سے کاروائی کی جاتی ہے یا کرزیں معاف کرنے کی اپیل کی جاتی ہے یا ریلیف پیڈیٹ دیا جاتا ہے دوسری صورت میں کہ اگر کوئی ملک اپنے کرزوں کی کس واپس نہیں کرتا تو پھر مقررہ تاریخ کے بعد مالیاتی ادارے نوٹس بیٹھتے ہیں اس کے بعد کاروائی کا آغاز ہوتا ہے اس صورتحال میں انٹرنیشنل ایجنسی تقنیقی طور پر پاکستان کو دیوالیا نہیں قرار دے سکتی کیونکہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر ڈیفالٹ کی صورتحال نہیں ہے کیونکہ دیوالیا ہونے کی صورت میں آئی ایم ایف آپ سے مذاکرات نہیں کرتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا